السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہم جو گاڑیاں لیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہم انسولینس سے لیتے ہیں تو انسولینس لینا تو ہماری مجبوری ہے اس کے بغیر گاڑی چلانا allowed نہیں ہے تو اب اگر ہم انسولینس لے لیے ہیں تو کیا اس کا فائدہ لینا جائز ہے جیسے کہ اگر گاڑی میں کوئی چیز قسم کی ٹو فوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا خرچہ انسولینس سے مل جاتا ہے یا گاڑی چھوڑی ہو جاتی ہے تو دوسری گاڑی انسولینس سے مل جاتی ہے تو کیا اس کو لینا جائز ہے کیونکہ انسولینسی بنیاد میں تو سود ہی ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں جزاک اللہ خیل ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ گاڑی کا انسولینس کرانا یہ تو سود ہے غلط ہے لیکن ہماری یہاں معاملہ اجواری ہوتا ہے مجبورا ہم کو کرانا پڑتا ہے اس کے بغیر ہم گاڑی نہیں چلا سکتے تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مجبورا انسولینس کرا لیا ہے تو کل کو اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے گاڑی کو تو ہم اگر چاہیں چونکہ ہمارا انسولینس ہے تو اگر ہم چاہیں تو ہم اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کا فائدہ لے سکتے ہیں تو وقت پڑھنے پر اس کا فائدہ لینا یہ درست ہے یا نہیں یہ سوال ہے بھائی صاحب کا تو دیکھئے جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے یہ سودی معاملہ ہے اس لئے چیز اصلا تو ناجائز ہے لیکن مجبورا اگر کسی کو ایسا کرنا پڑا ہے تو بعد میں اگر اس کو فائدہ لینا ہے ریکوور کرنا ہے تو اتنی رقم وہ لے سکتا ہے اتنا فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جتنا اس کو مجبورا لگانا پڑا ہے انشورنس اس نے کرایا ہے کچھ پیسے فالتوں میں اس کے گئے ہیں تو جتنا پیسہ اس سے گیا ہے جس کمپنی کو اس نے دیا ہے اگر کسی بہانے سے وہ واپس لے سکتا ہے تو اتنا لے سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس سے زیادہ لے گا تو یہ معاملہ سود کا وجہ گا یہ خلاصہ ہے آپ کے جواب کا کہ اگر کل کو نصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی میں آپ اتنا پیسہ لے سکتے ہیں جتنا آپ نے اب تک پی کیا ہے جتنا آپ نے عدا کیا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں